جہاں تیس سے زیادہ نقسلیوں کو ڈھیر کیا گیا تھا جہاں سرکشہ بلوں نے سب سے سفل آپریشن کو انجام دیا تھا اس جگہ پر زی مدھ پردیش 36 گھر پہنچا آج ہم آپ کو دکھائیں گے گراؤنڈ زیرو سے سوپر ایکسلوسیو ریپورٹ اور بتائیں گے آخر کیسے سرکشہ بلوں نے پورے آپریشن کو انجام دیا کیسے نقسلیوں کی مان میں گھس کر ان کا انت کیا گیا نقسلوات کے آتنگ سمکتے کے لیے سرکشہ بلوں کا بھیان جاری ہے نقسل موڑچے پر سرکشہ بلوں کو ایک کے بعد ایک بڑی کامی بھی مل رہی ہے نقسلیوں کے خلاف جاری آپریشن سے ساف ہے اب نقسل آتنگ اپنے انتن دن گن رہا ہے دیش میں نقسل موڑچے پر ہمارے سرکشہ بل کے زوانوں کو اب تک کی سب سے بڑی سفلتہ ملی ہے یہ سفلتہ نرائنپور اور دھنتے والا کے سیما ورطی علاقے میں ملی ہے کل 37 مہووادی مارے گئے ہیں اور یہ ان علاقوں پہ تینات تھے جہاں نقسلیوں کی ٹوٹی بولی جاتی ہے جب ہمارے سرکشہ بل کے زوان ابو جمان میں انٹری کرتے ہیں تو کئی طرح کے آئی آئی ڈی بم یا سپائک خول لگائے رہتے ہیں جہاں پگ پگ پہ سرکشہ بل کے زوانوں کے لیے چنوٹی ہوتی ہے لیکن زی میڈیا کی ٹیم اس سب سے بڑے نقسل موڑچے پہ سفلتہ ملنے پر سب سے پہلے گراؤنڈ زیرو پہ پہ پہنچے گی اور وہ تصویرے بھی دکھائے گی زی میڈیا کے سمواتہ راجش نشات اپنے کیمرامین راکیش گوھر کھڑے کے ساتھ نکل پڑے اس رہا پر جس میں پک پک پر خطرہ تھا جان ہتیلی پر لیے زی میڈیا کی احساسی ٹیم نقسلیوں کی مان میں چل پڑی زی میڈیا کی ٹیم اپنے اس خطرناک سفر کے دوران پہنچی اس جگہ پر جہاں نقسلیوں اور سرک شبلوں کے بیچ مدھے ہوئی رازدھانی رایپور سے سیکڑوں میٹر کی دوری تیہ کرنے کے بعد زی میڈیا کی ٹیم گراؤنڈ زیرو پہ پہنچ چکی ہے دیکھیں جہاں مدھےڑ ہوا جہاں زوانوں کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے لیکن اس سفلتہ کے بیچ ایک جوان گھائل بھی ہوا ہے زی میڈیا کی ٹیم گراؤنڈ زیرو پہ موجود ہے اور جو گھائل ڈی آئیڈ جی کا زوان ہے اس کا نام رام چندر یاداؤ ہے اور جب انہیں ائر لفٹ کر کے لے کے زائی گیا رازدھانی رایپور تو یہ وہی زگہ ہے زہاں زی میڈیا کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور ایک میسیج جوانوں نے یہاں آگ زلائی ہے اور آگ زلانے کے بعد دھوان دے کر کے کہیں نہ کہیں جو ہیلیکاپٹر تھا اس کو یہ میسیج دیا گیا کہ یہاں پہ گھائل زوان ہمارے ساتھ موجود ہے اس کے بعد چکی ہیلیکاپٹر یہاں پہ لینڈ ہوئی اور لینڈ ہونے کے بعد زوانوں نے رام چندر یاداؤ جو گھائل زوان تھے ان کو ائر لفٹ کر کے رازدھانی رایپور کے لیے روانہ ہوئی ہے دیکھیں اس گاؤں کا نام جس طرح سے نکل کے سامنے آ رہا ہے اور یہی سے مہج کچھ ہی دوری پہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ جہاں پہ بڑا مڈبیر ہوا تھا اور جہاں زوانوں کو بڑی سفلتہ ملی تھی اور زی میڈیا کی ٹیم اب آپ کو اس گاؤں کی اور بھی روک کرے گی زی میڈیا کی ٹیم پہنچی گھنے جنگلوں میں جہاں نکسلیوں کا علاقہ تھا وہ جگہ جہاں مڈبیر سے پہلے نکسلیوں کی پوری ٹیم موجود تھی ہمارے سموا داتا نے اپنی جان پر کھیل کر وہ ساری تصویریں دکھائیں جو آج تک کسی نے نہیں دکھائی تھی باغڑی گاؤں سے ہم قریب تین کلومیٹر آگے بڑھ چکے ہیں گھنے جنگل اور اوچھے پہاڑ کروس کرتے ہوئے لیکن باغڑی وہی گاؤں ہیں جہاں پہ گھائل جوان کو ایئر لفٹ کر رازدھانی رائپور لے کے جایا گیا جہاں ان کا اپچار کیا جا رہا ہے ہم تین کلومیٹر اس گھنے جنگل سے چلتے ہوئے آگے بڑھے تو ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بسکٹ کا ایک کھالی پیکٹ ملا ہے اور یہ سابون کے بھی کچھ پیکٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ ملے ہیں اس کے علاوہ سب سے مہتپون جو چیز ہے جو ہم اپنے تمام درسکوں کو سب سے پہلے دکھانے جا رہے ہیں چونکہ ہم اب باغڑی گاؤں سے آگے بڑھتے ہوئے تھل تھلی کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں لیکن تھل تھل تھلی جانے سے پہلے ایک ہم آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے یہ نقصلیوں کا سامان تھا کھانے پینے کا پورا برطن یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس میں چونکہ تیل بھی رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ رسیاں بھی ہے بالٹی رکھی ہوئی ہے اور کئی طرح کے سامان یہاں پہ رکھے گئے ہیں اندیشہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ جب جوان آئے ہوں گے تو یہ تمام جو نقصلی یہاں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تھلتلی گاؤں کی اور بھاگے ہوں گے تو اب ہم آگے تھلتلی گاؤں بھی جائیں گے اور Zee Media Ground Zero پر پہنچ کے وہ تصویریں بھی دکھائے گی کہ آخر کیسے مڈھ بھیڑ ہوا اور اس گھٹنا اس تھلکی کیا کچھ تصویریں ہیں Zee Media کی ٹیم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہی ہے اور بہت سے کئی ایسے وستو ہیں جو دکھائی بھی دے رہے ہیں اور یہ ہم آگے بڑھے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چونکہ کل ہی اندیسہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اسے کل ہی چونکہ پیڑ کو کٹا گیا ہے تاکہ جو گھائل زوان تھا اسے یہاں سے آگے لے جایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ دستانے ہیں جو اپچار کے لیے کام آتے ہیں یہ دستانے بھی یہاں پہ رکھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور مہتپون چیز ہم اپنے تمام درسکوں کو دکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ پیکٹس گلپس کے وہ رکھے گئے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ روئی ہے یہ روئی ہے اور گھنے جنگل میں جب ہم تھل تھلی گاؤں کی اور جب ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے تو ویسے ہی بہت سے ایسی چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہے جو چوکانے والی بھی ہے اور یہ تصویریں زی میڈیا گراؤنڈ زیرو پہ پہنچ کے سب سے پہلے اپنے درسکوں کو دکھا رہے کہ یہ روئی ہے اور اندیسہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ اس روئی سے گھائل جوان کا یہاں پہ اپچار کیا گیا اپچار کرنے کے بعد کچھ لکڑیاں یہاں پہ کٹی گئی ہے جس کے سہارے گھائل جوان کو اس گاؤں تک لے کے جایا گیا جہاں کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی ہے اب آگے چلتے ہیں دیرے دیرے اور اس تھل تھلی گاؤں بھی جائیں گے جہاں پہ یہ مڈھ بھیڑ ہوا ہے اور جوانوں کو بڑی سفلتا ملی ہے خطرناک راستوں کو پار کرتے ہوئے زی میڈیا کی ٹیم پہنچی اس جگہ پر جہاں نقسلیوں کا کیمپ لگ ہوا تھا اس سفر میں ہمارے سمواد آتا نے جو آج سے پہلے کسی چینل نے نہیں دکھائے تھے یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں آپ یہ مڈھ بھیڑ کے دوران چلی ہوئی بندوق کی گولیوں کے کھوکے ہیں اور اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بھینکر مڈھ بھیڑ ہوا تھا دونوں اور سے جم کے گولیاں چلی تھی یہی وجہ ہے کہ جو یہاں پیڑ ہیں ان پیڑ پہ بھی گولیوں کے نیسان سیدھے طور پہ دکھائی دی رہا ہے اور Z Media Ground Zero پہ موجود ہے اور یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ گولیاں لگی ہوئی ہے یہاں سے ایک گولی کروس ہو کر کے نکلی ہے اس کے علاوہ ادھر کی ہم تصویر دکھائیں گے تو یہاں پہ بھی یہ گولی اندر سے اس پیڑ کو چیرتے ہوئے گولی باہر نکلی ہے اور اسی طرح کی کموبیس اسٹھتی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے گولیوں کے کھوکے کے بھنڈار یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں اور Z Media کی ٹیم آخر کار Ground Zero پہ پہنچ گئی ہے اور ہم آگے بھی آپ کو ایسی ہی تصویریں دکھائیں گے اور یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کا جو منجر تھا وہ کس طرح کا منجر تھا کس طرح سے یہاں گولیاں چلی ہے اور کیسے ہمارے سرکچہ بلکہ زوانوں کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے صبح سے دس بجے سے Z Media کی ٹیم اور چھا پہنچی اور اور چھا پہنچنے کے بعد بائک کے سوارے کئی پکڈنڈیوں اور کئی پہاڑیوں کو کرتے ہوئے آخر کار تھلتھولی گاؤں پہنچ چکی ہے اور یہاں سے مہج کچھ ہی دوری پہ تھلتھولی گاؤں ہیں لیکن یہاں کی جو تصویریں ہیں یہ ساب بیعا کر رہی ہے کہ مٹھ بیڑ اسی جگہ پہ ہوا ہے اور Z Media کی ٹیم آج Ground 0 پہ موجود ہے ہم آگے چل کے بھی کئی ایسی ہی تصویر دکھائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کار مٹھ بیڑ کس طرح ہوا ہے Z Media کی ٹیم اب اس جگہ پہ 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 چکی ہے جسے دیکھ کر یہ سکتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نقسلیوں کا بڑا کیمپ لگا تھا اور اسی جگہ پہ تمام جو نقسلی ہیں وہ یہ موجود تھے اور اس سے پہلے یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ کی کس طرح سے یہ دھوان اٹھ رہا ہے اور یہ یہ پہلے ایک تصویر میں آپ کو کا ہے سہیت نقسلیوں کو یہ جوتا ہو سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں دھوان اب بھی اٹھ رہا ہے اور سرکشہ بلکہ زوانوں نے اس پورے تمام سمانوں کو جلا دیا گیا ہے اور یہ پہ جس طرح سے تصویر نکل کے سامنے آرہی ہے وہ یہ بیان کر رہی ہے چونکہ اس پہ ابھی بھی پین نہیں نکلا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہم بات کریں تو سمبھوتہ یہ بھی زندہ ہے چلایا گیا ہے لیکن یہ بلاش نہیں ہوا ہے اور یہ زی مدیپردیس زی میڈیا یہ ایکس کلوزیو تصویریں دکھا رہا ہے اور زی میڈیا کئی چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے گراؤنڈ زیرو پہ پہ پہنچی ہوئی ہے تاکہ ہم اپنے درسکوں کو دکھا سکے کہ آخر کار اس جگہ پہ کس طرح سے ہمارے سرکش بلکہ زوان اور نقصلیوں کے بیچ مدھے ہوئی تھی اور یہ تصویریں بھی بیعا کر رہی ہے کہ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ پیڑ پہ گولی کا نیسان ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ پیڑوں کی کٹائی کی گئی ہے پوری طرح سے سمتل کیا گیا ہے اس جگہ کو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نقصلی اسی جگہ پہ جمع ہوئے تھے اور جب سرکچھا بل کے زوان یہاں پہنچے اور چاروں کونے سے گھیر کر کے ان نقصلیوں کے اوپر تابر توڑ گولیاں برسائی گئی ہے جس کی وجہ سے آج سرکچھا بل کے زوانوں کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے اور کہ بھی سکتے ہیں کہ جس طرح سے گریہ منتری امیت ساہ نے تارگیٹ دو ہزار چھبیس کا ذکر کیا تھا وہ تارگیٹ اب پورا ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے جیسے جی میڈیا کی ٹیم آگے بڑھتے جا رہی ہے ویسے ویسے کئی مہت چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہے دیکھیں یہ پیچھے میرے ایک اور تصویر دیکھ سکتے یہاں پہ بھی نکسلی وزہ ہے چونکہ ان کے ایک اور تصویر ہے یہ پانی کا بوتل ہے یہ ہتھیار اب بھی یہاں پہ موکے پہ موضود ہے اور یہ نکسلی کی کی بتائیز آ رہی ہے چونکہ نکسل ہمیشہ ایسے ہی کیپ کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ایک ایک ایسے سیون لیا ہوا یہ نکسل کی ڈر تھا جس کے بٹ جو ایک ایک ایسے سیون کا بٹ کا جو نیسان ہے وہ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے مطلب آپ سمجھ سلا دیا ہے تھل 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 گاؤں کے پہاڑی پہ جس طرح سے مطلب ہوئی ہے اس مطلب گاؤنڈ پہ زی میڈیا کی ٹیم موضوع ہے اور کئی طرح کی ہم آپ کو یہاں کی تصویر دکھا رہے ہیں اب ہم آپ کو ایک اور نئی تصویر دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں سولر چارجر ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مات جھم سے جو نقصلی تھے وہ اپنے کسی ضروری الیکٹرونک سمان کا چارجنگ کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ بگل کی کچھ اور بھی تصویرے دکھاؤں تو یہ ٹینٹ چکی لگا ہوا تھا جس تصویرے نکل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہاں پہ بڑی سنخیہ پہ نقصلیوں کے بڑے لیڈر سمیت کئی سنخیہ میں نقصلیوں کی موضودگی تھی حالانکہ یہ پوری طرح سے اوپری پہاڑی ہے اور ہم لگتار اس اور نیچے سے چڑھتے چڑھتے اس اوچی چوٹائی تک چوٹی تک ہم پہنچے ہوئے ہیں اور ایسے ہی جیسے جیسے زی میڈیا کی قدم آگے بڑھ رہی ہے زی میڈیا کی ٹیم جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہی ہے ویسے ویسے کئی طرح کی چیزیں بھی نکل کے سامنے آ رہی ہے دیکھئے اس مڈھ بھیڑ کو دیکھ یہ تو سپشت ہو چکا ہے کہ زوانوں نے ٹھیک ویسے ہی مڈھ بھیڑ کو انجام دیا ہے جیسے کانکیر میں 29 نکسلیوں کو ڈھیر کیا گیا تھا یہاں کی تصویریں بھی وہی بیعا کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زوانوں نے اور رو کے تحت پوری طرح سے نکسلیوں کو یہاں پہ گھیر لیا تھا اور تابر توڑ دونوں اور سے گولیا برسی جس میں ہمارے سرکچہ بلکہ زوانوں کو بڑی سفلتہ ملی ہے زی میڈیا کی احساسی ٹیم پل پل خطرے کے اور قریب جا رہی تھی اس سفر کے دوران ٹیم کا نکسلیوں سے سامنا بھی زی میڈیا سموات راجش نشات اپنے کیمرامین راکیش گوھر کھیڑے نے اپنی جان کی بازی لگا کر گراؤنڈ پر جا کر ریپورٹنگ کی اور آپ کے سامنے سچائی کو رکھا موسیق 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 فائنالی زی میڈیا کی ٹیم گراؤنڈ زیرو پہ بہت چکی ہے جہاں پہ مدھےڑ ہوا اور مدھےڑ کے بات ہمارے ستورکچھا بلکہ زوانوں کو بڑی سفلتہ ملی ہے بطائے یہ جا رہا ہے کہ اس پورے مدھےڑ میں 35 سے ادھیک نقسلی مارے گئے ہیں اب ہم آپ کو وہ تصویرے دکھا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے چونکہ سب سے پہلے ground zero پہ زی میڈیا کی ٹیم پہنچ ہے اور یہ تصویرے دیکھئے کہ یہ نقسلیوں کا چونکہ یہ تمام ٹیبلیٹ بتائے جا رہے ہیں چونکہ ہم بھی یہاں پہ 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 گرامیلوں کی مدد سے پہ رہے ہیں اور گرامیلوں کی مانے تو یہ نقسلیوں کا ٹیبلیٹ بتائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری سب سے مہتپون چیز جب آج آج صبح سرکچھا بلکہ زوان یہاں سے نقسلیوں کی ڈیڈ بوڈی لے کر روانہ ہوئے اس سے ٹھیک پہلے یہ نقسلیوں کا تمام سامان جلایا گیا ہے اور دھوان اب بھی اڑ رہا ہے یہ تصویریں کیول زی میڈیا دکھا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چوڑیاں ہیں یہ سابون ہیں یہ ٹیبلیٹ ہیں اس کے علاوہ کئی طرح کے اور جو سامان ہے ٹیفین بھی رکھا ہوا ہے اور کئی طرح کے تھیلے ان تمام سامان کو سرکچھا بلکہ زوانوں دوارہ آج ہی جلایا گیا ہے اور اس کا تازہ ادھارن یہ اس جلے ہوئے سامانوں سے اڑھتا ہوا دھوان اس کا سبوت دے رہا ہے اور ساتھ ہم آپ کو ایک اور مہتوکپون چیز دکھا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چکی کیا ہے یہ ہم بھی نہیں بتا سکتے لیکن اس سے ضرور اس پشت ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی بیٹری لگتی ہے اور ہو سکتا ہے کسی ضروری سامان گری یا کسی خاص چیز کی لیے نقصلیوں دوارہ استعمال کیا جاتا رہا ہو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھیلہ بھی ہے ٹیفن رکھے ہوئے ہیں تو قیاس یہ بھی لگایا جا سکتے ہیں کہ ٹیفن بم تو نہیں ہے حالانکہ zee میڈیا ہر وہ تصویریں ہمارے درسکوں کو سب سے پہلے پہنچا رہا ہے چونکہ کئی پہاڑیوں کی چوٹیاں کئی ندی اور نالے ہم پار کر کے بڑی مشکل سے کئی طرح کی چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے zee میڈیا کی ٹیم گراؤنڈ زیرو پہ پہ پہنچی ہے کیمرا منٹ راکیز گوھر کھیڑے کے ساتھ راجش ساتھ زی میڈیا تھلثلی